بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بحسان الہم الدین اما بعد مخترم حضرات و خواتین اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس مقتصر سے مجلس میں میں اور آپ ان باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ دس باتیں کیا ہیں جس سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے محترم حضرات و خواتین تقوے کی ہم اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کریں اور تقوی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے تقوی کا معنی یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی بندجی کرے اللہ تبارک و تعالی نے جو نور اسے آتا کیا ہے اس نور کے سہارے اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لے جو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتے ہوئے محترم حضرات و خواتین شیطان کی دشمنی اللہ تبارک و تعالی مجھے بچائے آپ کے بچوں کو بچائے آپ کے گھر والوں کو اس سے بچائے بڑی بڑی چیز ہے اور بڑی سخت چیز ہے شیطان کی دشمنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُونَ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا اِنَّمَا يَدْعُوْ حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرُ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن جانو وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں تو یہ سور فاطر کے آیت نمبر چھے ہمارے ساتھ ہے اور یہ سب بہت ہی اہم چیز ہے جس کی طرف مجھے توجہ دینی چاہیے بچوں کی تربیت کے معاملے میں میری تربیت کے معاملے میں اور ہمارے سارے گھر کے افراد کی تربیت کے معاملے میں کہ وہ شیطانِ ملعون سے کیسے بچیں اس کی برائی سے اس کے وسوسوں سے اس کے مکر و فریب سے کیسے بچیں اس پر ہمیں توجہ دلانی چاہیے لیکن بہت سارے لوگ ہیں اس سے غافل ہو جاتے ہیں اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں دوسری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے یہ ہیں ابھی تو بیماری لاکڈاؤن کا معاملہ ہے اور کرونا ویرس کا معاملہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہم نے اپنی ناک چہرے پر ماسک پہن لیا ہے اور ہاتھوں میں یہ پہن لیا ہے اور سینٹیزر امام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن شیطان سے بچنے کے لیے کچھ نہ کریں تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی تو محترم حضرات و خواتین دس باتیں ہمارے ساتھ ہیں اس شیطان سے بچنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے آدمی بار بار اللہ تبارک و تعالی سے شیطان سے بچنے کی دعا کرتے رہے شیطان سے اپنا تعلق جوڑ لے اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہا کرے اور اللہ تبارک و تعالی نے سورة فصلت آیت نمبر 36 میں یہی بات کہی اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے یہ پہلی چیز تھی پہلا وظیفہ تھا یا پہلا ذریعہ تھا جس سے ہم شیطان سے بچ سکیں یہ پہلی ڈھال تھی اور دوسری چیز جس کے بارے میں کہا قراءت المعوضتین آدمی معوضتین پڑھے معوضتین کیا ہے دو سورتیں ہیں جن کو ہر کوئی ہم میں سے یاد کرتا ہے جانتا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تعوض متعبد بمثلہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں سے اگر کوئی شیطان کی پناہ مانگتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اڑھتے تو کبھی پڑھ لیتے کبھی ان دونوں سورتوں کے ساتھ سور اخلاص بھی ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام تین تین مرتبہ پڑھا ہے یہ دوسری چیز تھی تیسری چیز جس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے آیت القرصی کا پڑھنا ہم اور آپ جب بستر پر لیٹنے کے لئے جائیں گے تو شیطان سے بچنے کے لئے اس کو دور بھگانے کے لئے اس آیت القرصی کو ضرور پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سونے سے پہلے اس آیت القرصی کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ایک نگہبان مقرر کر دیتے ہیں اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں ہوتا چوتھی چیز اس شیطان ملعون سے بچنے کے لئے سور بقرہ کا پڑھنا ہے پوری سورت سور بقرہ عجیب شان ہے سور بقرہ کی آپ کے گھر سے شیطانوں کے بھگانے میں لوگ کیسے لوگ ہیں شیاطین اور اثرات آسیبی اثرات کو بھگانے کے لئے کسی نے کوئی ڈوری دے دیا تو باندھ لیا کسی نے ناریل دے دیا تو باندھ لیا میرے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ نئے سور بقرہ پڑھو پوری سور بقرہ پڑھو لا تجعلو بیوتکم مقابرہ ان الشیطان ينفر من البیت اللذی تقرع فیه سورت البقرہ اپنے گھروں کو خبرستان مت بناؤ جس گھر میں سور بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے چلی ہم آگے بڑھتے ہیں پانچمی چیز کی طرف جس کے بارے میں کہا گیا کہ پانچمی چیز وہ دو بڑی آیتیں ہیں جو سور بقرہ کی آخیر میں ہیں صحیح حدیث میں ہیں جو کوئی شخص سور بقرہ کی آخری آیتیں ہر رات پڑھے گا اب وہ ساری برائیوں سے ساری مصیبتوں سے شیطان کے شر سے اس کے شرک سے بچ جائے گا سور بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں آدمی ان کو ضرور پڑھے آمن الرسول بما انذر الیہم الرب بھی یہ جو آیتیں آدمی اسے ضرور پڑھے اور چھٹی چیز شیطان سے بچنے کے لیے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کا اور میرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو على کل شیئ قدیر پڑھنا ہے یہ کلمہ بہت بڑا کلمہ ہے اور توحید کا کلمہ ہے یہ کلمہ آپ کو شیطان سے بچاتا ہے اس کی برائی سے بچاتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو على کل شیئ قدیر فی یوم مئت مرہ كانت له عدل عشر رقاب وکتبت له مئت حسنة ومحیت عنه مئت سیئة وكانت له حرزا من الشیطان یوم ذالک حتی یمسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کلمہ کہے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو على کل شیئ قدیر دن میں سو مرتبہ پڑے گا تو دس غلام دس گردن آزاد کرنے کا اسے ثواب ملے گا اور اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی سو گناہ اس کے مٹائے جائیں گے اور دن بھر وہ شیطان سے بچا رہے گا یہ تو ہوئی چھے باتیں اب ہمارے ساتھ ساتمی چیز ہے اللہ کے بندوں کہ آدمی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا رہے کہ شیطان سے بچ جائے اعوذ بکلمات اللہ تام من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہم ذات الشیاطین وان یحضرن ترمیدی کی روایت ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے ان پورے کلمات کے سہارے اللہ تعالی کے غصے سے اس کی عقاب سے میں پناہ مانگتا ہوں اور بندوں سے جو تکلیفیں پہنستیں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور شیطان کے وسوسوں سے اور اس سے کہ وہ میرے قریب آئیں آدمی اس دعا کو پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ نیند میں پریشانی کے وقت دعا پڑے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی چلی ہم چلتے ہیں آٹھویں چیز کی طرف سے ہم شیطان سے کیسے بچیں وہ ہے بسم اللہ بسم اللہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو کہے بسم اللہ کھانا کھانا شروع کرے تو کہے بسم اللہ اور جو بھی اچھا کام کرنے لگے تو کہے بسم اللہ یہ شیطان سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی جب کھانا کھانے لگتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان فوراں کہتا ہے ارے اس نے بسم اللہ پڑھ لیا نہ تو یہاں مجھے کھانا ملے گا نہ رات کو سونے کیلئے جگہ ملے گی اس کا معنی یہ ہوا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتے ہو خدش بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو مطلب یہ ہوا کہ شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو گیا اور آدمی شیطان اس کے ساتھ داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ وہ کھانا بھی کھا لیا اور جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا رکھا جاتا ہے جیسے کہا سطر ما بین اعیون الجن وعورات یعنی پردہ انسانوں اور جنوں کے بیچ یہ ہے کہ آدمی جب اپنے تنہائی میں جائے خلا میں جائے تو کہے بسم اللہ یعنی بسم اللہ تو کہا کہ آدمی اپنے گھر میں آتا ہے اپنے کمرے میں آتا ہے تنہائی میں آتا ہے تو کہے بسم اللہ یعنی بسم اللہ یعنی خلا کا مطلب یہ ہوا کہ تنہائی یعنی وہ خلا نہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ اس لئے کہ ریسٹروم میں آدمی جاتا ہے تو اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے فَالْبَسْمَلَتُ لَهَا شَأْنُ عَوِيمٌ فِي الْتَّوَقِي یعنی بسم اللہ آپ بار بار کہیں گے تو یہ شیطان سے بچنے کا بہت بڑا دریہ ہے نوی چیز شیطان سے بچنی کی ہے کہ آدمی فضول نظر سے بچے یعنی فضول نظر جو چیز آپ کی فائدے کی نہیں ہے اسے دیکھنا بند کر دیں فضول کھانے یعنی حج سے زیادہ کھانا بند کر دیں اتنا کھائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں بیکار باتیں کہنا بند کر دیں اور حج سے زیادہ اپنے کانٹیکٹ کی لیس نہ بنائیں دوستوں کی فہرس نہ بنائیں تو یہ چار چیزیں ہیں جو شیطان کے داخل ہونے کے دروازے ہیں یعنی فضول النظر وفضول الطعام وفضول الکلام وفضول المخالطہ یعنی حج سے زیادہ آدمی دیکھے جو اس کی ضرورت کی نہیں ہے حج سے زیادہ آدمی کھائے جو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے حج سے زیادہ فضول باتیں بولے حج سے زیادہ دوستوں سے اپنا تعلق رکھے شیطان یہی دروازوں سے داخل ہوتا ہے اس سے آدمی کو پچھنا چاہیے دسویں چیز اور آخری چیز جس سے میں اور آپ شیطان سے بس سکتے ہیں کثرت ذکر اللہ تبارک و تعالی آدمی اللہ تبارک و تعالی کا زیادہ ذکر کرے اور مختلف وقات میں اپنے زبان پر اللہ تبارک و تعالی کیا ذکر جاری رکھے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ سورة الاسراء آیت نمبر سکسٹی فی جس میں اللہ نے کہا کہ میرے بندوں پر شیطان کا کوئی دعو نہیں چلے گا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّبْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ لیکن جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا نُقَيِّبْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ تو یہ دسویں چیز جس کے بارے میں ہم نے معلوم کیا کہ یحیاء بن زکریہ علیہ السلام نے وَآمُرُكُمْ مَنْ تَذْكُرُ اللَّهِ یحیاء بن زکریہ کے بارے میں ہم نے اپنے قوم کو نصیحت کیا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو تو اللہ تبارک و تعالی کی بندوں اور بندیوں یہ دس چیزیں ہیں جس سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شیطان سے بچائے رکھے آپ کو بتا دوں کہ یہ دس چیزیں کیا ہیں جس سے ہم شیطان سے بچ سکیں پہلی چیز جیسے کہ میں نے کہا اتَّعُوذُ بِاللَّهِ بار بار آپ عُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ پڑھتے رہیں دوسری چیز میں اور آپ معوضتین پڑھیں قُلْ عَوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ عَوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ اور تیسری چیز آیتِ الْقُرْسِی پڑھیں ہمیشہ پڑھیں یا جب بستر پر لیٹ نکلے جائیں تب پڑھیں اور اسی طرح چوتھی چیز ہمارے ساتھ ہے کہ پوری کی پوری سورِ بقرہ پڑھیں پوری کی پوری سورِ بقرہ پڑھیں اور اپنے گھر سے شیطان کو بھگائیں اور پانچمی چیز ہمارے پاس ہے کہ آپ اور ہم سورِ بقرہ کی آخری دو آیتیں کم از کم پڑھ لیں جس سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں چھتی چیز بار بار ہمارا دعا کرنا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْ ساتمی چیز یہ ہے کہ آدمی بار بار دعا کرے اور اسی طرح آٹمی چیز یہ ہے کہ آدمی بسم اللہ کہے کھانا کھا رہا ہو گھر میں داقل ہو رہا ہو بار بار بسم اللہ کہے ہر اچھے کام کی اتداء پر بسم اللہ کہے کپڑے نکال لہا ہو اپنی جسم سے یا کم از کم گھر کا دروازہ بند کر رہا ہے تو تب بھی وہ بسم اللہ کہے نوی چیز ہمارے ساتھ ہے کہ آدمی اللہ یہ کہے کہ آدمی یہ چار چیزوں سے بچے کہ آدمی بیکار چیزوں کے یعنی حد سے زیادہ کھانے سے حد سے زیادہ بولنے سے حد سے زیادہ دوستوں کی تعداد بڑھانے سے یا بیکار چیزیں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا لے جو شیطان کے داقل ہونے کے دروازے ہیں اور دسویں چیز یہ ہے کہ آدمی کثرت سے زبان پر اللہ کا ذکر رکھے جس سے ہم تمام شیطان سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ